ہای لوک سر صبح نو بجے تک قریب آٹھ پرسنٹ کے قریب پولنگ کا ایک آنکڑا عوسط نکل کر آتا ہوا سامنے دیکھ رہا ہے میرا سیدھا سوال آپ سے یہ کہ بی جے پی تیسری بار جا رہی ہے جنتہ کے سامنے اس امید کے ساتھ کہ وہ اس بار بھی جنتہ کی امیدوں پر خری اترتے ہوئے ستہ تک پہنچے گی یہ اس کا سوچنا ہے اور ماننا ہے لیکن جب مددان بڑھتا ہے مان لیجے شام کو تو سب سے زیادہ ڈر کسے لگتا ہے کون سب سے زیادہ ڈرتا ہے بڑھتے ہوئے مددان سے راجیو جی دیکھیں میں خوششوالی میں بشواس نہیں کرتا لیکن میرا یہ باندہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے اپنے سمما داتا بتا رہا ہے چونکہ آپ اور ہم فیلڈ میں اس سمیں نہیں ہیں آپ تو مددان آپ کو ابھی جا کے کرنا ہے ایک گھنٹے سے دی کھڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ مددان کے اندروں پر اس کا مطلب ہے گتی جینی ہونا یہ کاشر کی بات ہے چوراو آیوگ تو اپنا کارکم دیکھ رہا ہوگا بانیٹر کرتے ہیں وہ لوگ ان کو سنشت کرنا چاہیے کہ ایسی جگہ پر جہاں یہ مانا جاتا ہے کہ دس میریٹ پندہ میریٹ سا دیکھ نہیں اندار کیا جائے گا چوراو آیوگ کھٹا رہا ہے میں آلوشہ نہیں کر رہا ہوں میں ایک سسٹم میں کہیں کہیں لوگوں میں اتصال جادہ ہے پہلی بات یہ اور آپ نے ٹھیک کہا جیادہ ووٹ کا پرسنتج کی سفلتا ہے پارٹی کے جیتار کی نہیں ہے لوگ تنتر کی سب سے بڑی وجہ ہوگی جب میں کشمیر میں 80-70% ووٹ ہوا یہاں بھی کبھی لاتھی گولی چلتی تھی اگرانہ سے آپ ہیں تو آپ کو تو یاد ہوگا فریدہ باد اور جہاں ایسے روتک علاقے میں کیسے لاتھیاں برستی تھی میں نے دیکھا ہے بنسیلال جی کے سمجھ میں میں 72 سے بدے اس طرح سے اس علاقے میں بھومتا رہا ہوں اس لیے کہہ سکتا ہوں آپ کا علاقہ فریدہ باد سورج کنڈ اور جو بنا ہے اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو وکاس کی گتی ہے یہ اپیکشہ بڑی ہے اس کے ساتھ لوگوں میں اپیکشہ ہے کہ ہمیں روزدار ملے یہ بانگ کی جا رہی ہے کسانوں کے لیے لیکن جو ملا ہے ایوریج ایوریڈ کی ریپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی یہ ہو سکتا آپ نے چینل بھی چلایا ہے کچھ چیزے کہ آپ 8-10 کروڑ روپیہ ہر امیدوار ہیں ایوریج انکم منہ ان کے پاس سمپتی ہے موپین چی گھڑڈا وہ وہاں کے راجہ ہیں ایک طرح سے ایک سامنے میں ان کے پتا سندہ سیرانی رہے سوڈری ویڈین جنگ کے پتا سندہ سیرانی رہے آلوک سر آپ نے بات بولی نا کروڑ پتی کی میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹ رکھ دیتا ہوں جو کروڑ پتی امیدوار یا دعویدار جو عام آدمی کا ووٹ لے کر ستہ تک پہنچ رہے ہیں سب سے آگے بی جے پی ہے 85 امیدوار کروڑ پتی ہیں اس کے ٹھیک نیک ٹو نیک فائٹ پہ کانگرس ہے 84 امیدوار اور جو عام آدمی پارٹی ہے اس کے 52 امیدوار کروڑ پتی ہیں 46 ججپا کے ہیں 34 آئین ایل ڈی اور 18 بسپا کے کروڑ پتی امیدوار ہیں آپ آگے اس کا وستار دے دیں اسی لیے میرے آگرہ یہ رہا ہے کہ جو ایسے جو حدہ جی آبی بھی دانسوا میں رہے ہیں وہ مکہ منتری بنے یا ڈیپینڈ جی حدہ بنے یا شہنجا بنے یہ سارے نیتا یہ دی اپنے علاقوں پر وہ آبی بھی پرتیزی ہے کہ سرکار سڑک وہاں جا کر کے نہیں بناتی وہاں جس علاقے میں جو رہتا ہے رو تک بے دی کئی فریدہ باد میں کئی گرگاؤں میں ہے سہی دور علاقوں میں ہے گاؤں میں ہے گنور میں ہے سب کی بی جی پی والوں کی بھی جمعیداری ہے نمین جندل کانگریس میں ہی تھے آج ان کی اندسٹری ہے راہول گالی ابھی کیا کہہ رہے تھے شما کریں گے ہمارے پاس کانگریس کی پروکتہ ہے لیکن دیکھئے وہ کل تک کانگریس میں ہی تھے اور کس طرح سے انہوں نے وکاس کیا انہوں نے کہا چھتیس گھر ٹک میں پرکٹیا لگا رکھی ہے پریسہ میں لگا رکھی ہے تو ایسی سٹی میں آت پر نربھر بڑھانے کی کوشش ہر پارٹی کہ امیدوار کیا نیتہ نہیں کریں گے یہ دربھاگ گئے میں نے اس لیے کہا کہ سڑکے بنی ہیں بنسی لال آج ان کی بیٹی کیوں چلی گئی بی جی پی میں بنسی لال نے کیا تھا وہ کانگریس کا تو اندرہ گاندی کے سب سے دائیں ہاتھ تھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں بنسی لال جی سے ملا ہوں بجل لال سے ملا ہوں اور سارے جو دیتا ہیں اس لیے میں کہتا تھا کہ منہور لال جی نے ایک کمی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے برشتہ چار کو نہیں پنف نے دیا اس لیے لوگ انہوں نے نعراج ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہمارا کام ہمیں تو پیسہ وصول کرتے ہیں تو وصول ہی انہوں نے نہیں کرائی وضائفوں سے یہ وہ راریس ایس کے آدمی تو منہور لال جی کو ہٹانا وہ جنتہ کی سوچ کو دکھ بھرمت نہیں کر گیا راجیل جی آپ فریدہ باد میں ہی سرما داتا بنے رہنا چاہتے کیا کوئی آج بھی نیشنل لیڈرشپ میں ان کو لانا تھا میں گاؤں میں ہی رہ سکتا تھا ان کے پسی گاؤں میں پیدا ہوا جہاں پسڑا کلپانی کچھ نہیں تھا اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ کچھ دور کا سوچا دلی بھیجنا تھا اس لیے منہور لال کو ہٹا کر نائیب سنگھ سینے کو ذمہ داری دی گئی بیجی پی میں یہ بدلہ ہوئے اور کانگریس جو اندر کھانے کی جو لڑائی ابھی چل رہی ہے کماری شہل جہ جس طریقے سے پشلے دن ہو چرچہ میری تو اس کو لے کر میں پریانکا جی سے بھی ریاکشن لینا چاہوں گی پریانکا جی چونکہ دوہزار چوبیس کے الیکشنز ابھی کور ہو رہے ہیں آج بوٹنگ کا دن ہے لیکن دوہزار چودہ اور دوہزار انیس کے کچھ آنکڑے میں آپ کے ساتھ میں ساجہ کرنا چاہوں گے اس کے بعد میرا سوال ہوگا دوہزار چودہ میں بیجی پی نے جیتی تھی سیتالی سیٹے یہ دوہزار انیس میں جا کر ہو گئی چالی سیٹے کانگریس نے جیتی تھی دوہزار چودہ میں پندرہ سیٹے جو دوہزار انیس میں جا کر ہو گئی اکتیس سیٹے جو ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کانگریس کی سیٹے بہت تیزی سے بڑھی ہیں لیکن بیجی پی کی گھٹی ہیں دوہزار چودہ میں یہ بھی ایک ریزن ہے کیا کہ کانگریس اتنا کانفیڈنٹ ہے اور سیدھے کہہ رہی ہے کہ ہاں ہم کلین سویپ کریں گے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سیر ووٹنگ پیکٹرن آپ نے بتایا کہ دوہزار چودہ میں کیا تھا دوہزار چودہ میں کیا تھا اور اب اسیمبلی الیکشن میں کیا ہونے یہ اپنے آپ میں پورا ایک جواب ہے جو سوال آپ نے پوچھا کہ جنتہ پوری طریقے سے ترست ہو چکی ہے اور جنتہ ترست اس لیے ہو چکی ہے کیونکہ جو وعدے کیے گئے جنتہ سے وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہی ہے اور سب سے بڑی چیز جس طرح سے بیروجگاری ہوا ہوں کو پورا بھوشی تباہ کر رہی ہے اور ہریانہ جیسے بطب سٹیٹ میں جہاں پر کسان سب سے زیادہ ہے اور سب سے محنتی کسان ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جس طرح کا بیوہار بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا وہ اپنے آپ میں پوری طریقے سے یہ ثابت کرتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کس کے ساتھ کڑی کسانوں کے ساتھ کڑی ہے یا بزنس مین کے ساتھ بڑے کھڑی ہوئی ہے یہ اپنے آپ میں ایک سوال کا جواب ہے پوری طریقے سے اور جنتہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے نہ صرف ہریانہ کا کشان بلکہ پورے دیس کا کسان اس چیز کو محسوس کر رہا ہے کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے کسانوں کے لیے جس طرح کی ویبستہیں بنائے جو تین کالے کانون لے کر آئے پھر واپس کیا کسانوں اور پہلوانوں کا مدہ بھنایا ہے یا پھر اصل میں ساتھ میں ہے کانگریس مجھے لگتا ہے کہ اس وار جنتہ الیکشن لڑ رہی ہے کانگریس پارٹی ایک ماندیم ہے جس ماندیم کے درو جنتہ اپنا غصہ دکھانے والی ہے جنتہ یہ بتانے والی ہے کہ طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کو انہوں نے پہومت کے ساتھ جتانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو انہوں نے کسی طریقے سے کسی سٹینٹ پر نہیں رکھا جنتہ کو پوری طریقے سے درکنار کیا چاہے وہ جو ہے کسان کی ایمیس پی کے بات ہو فصلوں کی بات ہو فصلوں کے بھگتان کی بات ہو یا پھر فصلوں کے نقصان کے بھگتان کی بات ہو روجگار کی بات ہو مہیلہ پہلوانوں کے سممان کی بات ہو یوہوں کے کریئر اور اس کے بھوشت کا سوال ہو جس طرح سے سکول کالیج میڈیکل کالیج کی فیصے بڑی جس طرح سے بریشتہ چار ہوا پیپر لیک ہوئے جس طرح سے مہیلہوں کے برتی اپراد بڑھا لگا دار اپراد بڑھتا راب اور بھارتی جنتہ پارٹی اپنی مطلب آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹھی رہی یہ ساری چیزیں ہیں وکاس کی اگر ہم بات کریں تو وکاس کے نام پر خوکلے دعوے کیے گئے جس طرح سے سمارٹ سٹی کی بات کی گئی آپ جا کے دیکھیں آپ کا کیمرہ لگا کے دیکھیں کس طرح سے ڈالی ہو سیور ہو پینے کا پانی ہو کس طرح کی سمجھتے ہیں پوری وکرال سمجھتے ہیں لیکن پھر ہریانہ کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب کانگرس ستہ میں تھی تب یہ کام کیوں نہیں کر دیئے آج وہ کام سدھرے ہوئے ہوتے اگر سرکاریں اپنی ذمہ داری سمجھتی یہ بی جے پی اور کانگرس زونوں سے ہی سوال ہے پریانکا جی آلوک سر دونوں کا آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جھوڑنے کے لیے کیونکہ اب صبح 9 بج کر 45 منٹ کا وقت ہو گیا اور صبح 9 بجے تک کے آنکڑے بھی سامنے آگئے ہیں ووٹنگ پرسنٹیج کے راجیب یہاں 9 بجے تک کے آنکڑے سامنے آگئے ہیں ووٹنگ پرسنٹیج کے بڑی خبر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے اس وقت آ رہے ہیں 90 سیٹ 90 ریپورٹر بڑی کوریز اور بڑی خبر صبح 9 بجے تک 9.53 پرتیشت متدان ہو چکا ہے فرید آباد میں 8.82 پرتیشت موٹنگ ہوئی ہے کورکشیتر میں 11.57 پرتیشت لوگوں نے متدان اب تک کر لیا ہے مہین رگڑ میں 11.54 تک متدان ابھی تک ہوا ہے ویبات میں 9 بجے تک 10.64 متدان ہوا یعنی ایک بات مانی جائے رچنا پرید آباد سب سے زیادہ پچھڑ رہا ہے یہاں پر مجھے لگتا ہے آپ پہنچیں گے تو آگے بڑی کا شاید زور لگانا پڑے گا اور مجھے پھر جلدی اپنے کو ووٹنگ کیندر تک لے جانا پڑے گا لیکن پرید آباد پچھڑتا دکھ رہا ہے اور کورکشیتر سب سے آگے 11.57 پرتیشت کورکشیتر میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ووٹنگ میں حصہ لیا ہے مہین رگڑ میں 11.54 لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے میوات میں 9 بجے تک دس دشملہ چھے چار فیزدی لوگوں نے مطدان کیا ہے لیکن کچھ حصے ایسے بھی ہیں جہاں پر پنچکلا جیسے چار دشملہ شور نے آٹھ فیزدی مطدان جو کہ بے حد کم ہے یہاں لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی ضرورت ہے کیونکہ راجیب حریانہ زیادہ تر maximum area جہاں پر لوگ جلدی اٹھتے ہیں جلدی کام میں لگ جاتے ہیں ایسے میں ان کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پہلے آپ جلپان چھوڑیے پہلے مطدان کیجئے کیونکہ وہاں تو صبح صبح جلپان ہو جاتا ہے لیکن باوجود اس کے اگر ووٹنگ پرسنٹیج اتنا کم ہے تو وہ بات ہو سکتی ہے جس کا علوک سر ابھی اشارہ کر رہے تھے کہ شاید انتظاموں میں کچھ کمی ہو یا پھر سلو ہو سپیڈ جس کی وجہ سے ووٹنگ پرسنٹیج بہت کم ابھی تک درچ کیا گیا ہے کچھ حصوں میں فرید آباد میں 8.8 2 فیز دی اور پنچکولا میں قریب 4 فیز دی آپ ایک دم صحیح بات کہہ رہی ہیں جو فرید آباد چھوڑیے یا پورا ہریانہ لے لیجیے ہریانہ اور اتر پردیش کا لگا ہوا علاقہ جیسے مزفر نگر کی ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر لوگ صبح 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 رہے اٹھتے ہیں اور ان کا کام ایک دم صبح صبح رہے شروع ہو جاتا ہے تو اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ لوگ نکلے نہیں ہوں گے